السلام علیکم میں ہوں عرفان سمور دوستو کیا عمران خان کی فوج کے ساتھ لڑائی ختم ہو رہی ہے اس حوالے سے سینیہ صاحبی انصار عباسی نے پورا ایک کولم لکھ دیا ہے اور کولم میں ایسی باتیں لکھی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ سن کے حیران بھی ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے اور ساتھی ساتھ عمران خان صاحب نے آج جو اعلان کیا ہے جو وارننگ دی ہے وہ آج سے پہلے ایک سال ان کو ہو گیا ہے جیل میں اس سے پہلے اقتدار سے باہر تھے آج تک عمران خان نے یہ والے الفاظ استعمال نہیں کیے جو آج الفاظ استعمال کیے ہیں اور اگر کپتان واقعی ایسا کرتا ہے تو اس حکومت کے نہ کچھ پلے رہے گا نہ یہ حکومت رہے گی نہ یہ حکومت کے مخالفین رہیں گے کیونکہ عمران خان نے اب آخری حد پہ جا کے بیان دے دیا ہے اور بڑا ہی خطگناک ہے اور یہ اس وقت ساری جو صورتحال ہے وہ صورتحال ہے کہ نئے اینگل میں جا رہی ہے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا خبر انتہائی حیران کن اور چونکہ دینے والی ہیں آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیجئے تاکہ ہر رہی آنے والی ویڈیو ٹائملی آپ کو محصول ہو جائے دوستو عمران خان اور فوج کی کوئی لڑائی نہیں ہے یہ عمران خان سب ایسا کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ اور مقالب جو پارٹیاں ہیں وہ پیٹی آئیکو فوج کے ساتھ لڑانا چاہتی ہیں اور ظاہر سے بات میں کوئی بھی بات ہوتی ہے مذاکرات کی بات ہوتی ہے اور اگر عمران خان کوئی سخت بیان دیتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اداروں پر چڑھ دوڑا ہے عمران خان تو دونوں جانب سے یہ لوگ سیاست کر رہے ہیں اور معاملہ سلجنے نہیں دیتے کیونکہ اگر معاملہ سلج جائے تو پھر ان کے پلے کچھ نہیں رہتا مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو یہ لوگ چیخنے چلانے لگ جاتے ہیں پھر اس حوالے سے انسار عباسی کہتے ہیں کہ اگر عمران خان فوج کے ساتھ اپنی لڑائی سے ایک قدم پیچھے اڑنا چاہ رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے اس سلسلے میں ان کی حوصلہ افضائی کی جانی چاہیے چند ہفتوں سے مران خان آرمی چیپ اور فوج پر اپنے براہ راست حملوں اور تنقید سے پرہیز کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور ان کی اور ان کے پارٹی رانوماوں کے طرف سے اب جو بیانیاں سامنے آ رہا ہے اس میں وہ تحریک انساکی فوج کے ساتھ کشیدگی کے ذمہ داری نون لیگ اور پپس پارٹی پر ڈال رہے ہیں اس میں حقیقت ہے یا نہیں اس بیعث میں پڑے بغیر لگتا ہے کہ اب عمران خان تحریک انساک کی فوج اور اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کا خاتمہ چاہتے ہیں کیونکہ اس لڑائی سے ان کا کوئی پائدہ نہیں ہوا بلکہ اس لڑائی سے نہ صرف مقبولیت کے باوجود وہ اقتدار سے دور ہوئے بلکہ ان کے لیے مشکلات میں بھی کمی نہیں ہو رہی ہے اور سب سے بڑھ کے بعد یہ ہے کہ اس سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے یہ انسار عباسی صاحب نے نہیں کہا یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں جو بھی کر رہا ہوں پاکستان کے لیے کر رہا ہوں اور اگر ملک میں انسٹیبلٹی ہے تو اس کا نقصان پاکستان کو ہے اور وہ کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ میں نے آج تک کوئی مومنٹ اسٹارٹ نہیں کی کوئی میں نے پروٹیسٹ نہیں کیا صرف اس لیے کہ پاکستان میں حالات اچھے نہیں ہیں اب جب پاکستان تحریک انصاف سے تین مزید سیٹیں لے لی گئی ہیں تو خان صاحب تھوڑے سے غصے میں آگئے ہیں تھوڑے سے تیش میں آگئے ہیں اور جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے ایک فیصلہ دیا ہے اور اس فیصلے پر عمل درامت نہیں ہو رہا تو اس حوالے سے اب ان کو لگتا ہے کہ بھائی اب جو گھی ہے وہ سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا انگلی ٹیڑی کرنی پڑے گی اور اب کپتان نے انگلی ٹیڑی کر دی ہے اور عمران خان صاحب نے جناب اس حوالے سے جو کہا ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں سن کے آپ چونک نہ جائیں تو پھر کہنا سنیے گا جناب عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں صافیوں سے غیر رستمی گفتگو کی ہے ان کی پیشی تھی اس موقع پر اور خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے آلات بنگلہ دیش سے زیادہ برے ہیں حسینہ باجد نے آرمی چیف چیف جسس اور پولس چیف سے اپنے لگائے ہوئے تھے اور جماعت اسلامی سمیت تمام اپوزیشن کو دیوار سے لگایا ہوا تھا یہ ساری چیزیں پاکستان میں بھی ہیں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں عمران خان صاحب نے مزید کہا کہ الیکشن سے پہلے نو مائی کے نام پر ہماری پارٹی پر کریک ڈاؤن کیا گیا جنہوں نے نو مائی کی فوٹیج چرائی انہوں نے ہی نو مائی کیا اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری آدھی لیڈرشپ کو پکڑ کر جیل میں ڈالا گیا آدھی انڈرگراؤنڈ ہو گئی باقیوں سے جو ہے وہ پارٹی چھوڑوا دی گئی اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ چیف جسس اور الیکشن کمیشن ملے ہوئے تھے اور ان کی سپورٹ بھی کی گئی لیکن آرڈ پریوری کو ان کا سارا پلان ناکام ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ میرے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کا سن کر ان کی کامپینٹ ٹانگ جاتی ہیں دینے کی کوشش کی تو ہم اعتجاز کریں گے وہ کس طرح کا اعتجاز کریں گے اس بارے میں وہ کیا کہتے ہیں یہ بھی آگے چل کے بتاؤں گا خان صاحب کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں جب لوگ باہر نکلے تو فوج نے اپنے عوام پر گولی چلانے سے انرکار کر دیا حسینہ واجد نے طالب علموں پر جو ظلم کیا وہ بیک پائر ہو گیا بنگلہ دیش اور پاکستان کے حالات مختلف نہیں ہیں ظلم کے باوجود آٹھ پروری کو ہماری پارٹی جیتی اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ نوے پیسد عوام ہے خان صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن میں بڑا فراڈ کیا گیا ہے اور اب ان کو خدشہ ہے کہ ہلکے کھلیں گے تو ان کی ساری چوری کھل جائے گی یہ اسی لئے ٹریبیونلز میں اپنے ججز کو بٹھانا چاہتے ہیں ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ اتنا بڑا فراڈ چھپ نہیں سکتا مقصود نشستیں ہمیں نہیں دے رہے رابط پنڈی کے ثابت کمیشنر نے کہا کہ سبتر سبتر ہزار سے ووٹوں سے جتنے والوں کو ہرایا گیا پہلے انہوں نے دو صوبوں میں الیکشن نہ کروا کر آئین کی خلاف ورزی کی ہے اور اب سپریم کورڈ کے فیصلے پر عمل درامد نہ کر کے دوبارہ آئین شکنی کی جا رہی ہے خان صاحب نے کہا ہے کہ کبھی پارٹی کو سٹریٹ مومنٹ کا نہیں کہا نو میسے قبل بھی پورا امن احتجاج کی کال نہیں تھی سپریم کورڈ کے فیصلے کو نہیں مانا گیا تو سٹریٹ مومنٹ شروع کرنے لگا ہوں اگر سپریم کورڈ کے فیصلے کو نہ مانا گیا تو سٹریٹ مومنٹ شروع کرنے لگا ہوں وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ رہا تھا کہ ملکی معیشت خراب ہے احتجاج نہیں کرنا چاہیے موجودہ حکومت دو تحیح اکثریت کو قائم کر کے آئین میں تبدیل ہی کرنا چاہتی ہے تاکہ دوبارہ قاضی فائزیسہ کو چپ جسس تائنات کر سکے قوم انتظار کر رہی ہے لاوہ پک چکا ہے صرف ایک تیلی کی ضرورت ہے سب تباہ ہو جائے گا یہ جو مرضی کر لیں پاکستانی فوج عوام پر گولی نہیں چلائے گی میں ان کو خبردار کر رہا ہوں خوف کا بوتل ٹوٹ چکا ہے اب لوگ جیلوں میں جانے اور جان دینے کو تیار ہیں اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سائفر کی شکل میں امریکہ کے خلاف ایف آئی آر موجود ہے مجھے نہیں پتا حسینہ واجد کے پاس کیا معلومات ہیں ایک سوال کے جواب میں خان صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے فراڈ کیا ہے ہم اس سے امید کریں کہ وہ انصاف دیں گے ہم نے اس لیے اسٹے حاصل کر رکھا ہے سپریم کور کے فیصلے کو روکنے کے لیے انہوں نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی ہے اور اب یہ آئین میں بھی ترمیم کر کے دو تائی اکثریت حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے اور آپ کو ایک بات میں واضح کرتا چلوں کہ پی ٹی آئی نے ابھی تک کوئی بھی جب سے ان کا لوگ بڑی تنقید کر رہے تھے کہ جناب پی ٹی آئی کے جو لوگ ایون ہم نے خود تنقید کی کہ بھئی پی ٹی آئی کے لوگوں نے آٹھ فروی کو ان سے الیکشن چھین لیا گیا ان کا منڈیٹ چھین لیا گیا عمران خان جیل میں ہے آئے روز کیسز ان کے خلاف پیسزیں ان کے خلاف اور انجنئرنگ ان کے خلاف ڈاکہ زنی ان کے خلاف لیکن یہ لوگ کوئی ریزسٹ نہیں کر رہے کوئی تحریک نہیں چلا رہے کوئی سٹریٹ مومنٹ نہیں چلا رہے تو خان صاحب نے آج وہ بھی کلیر کر دیا کہ جی میں نے ہی روکا تھا ملک کی معیشت اس سے قابل نہیں تھی کہ اس تحریک کو سمالا جا سکے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اب یہ شب خون مارنے کی کوشش کی گئی تو اب سٹریٹ مومنٹ چلائی جائے گی لاوہ اس وقت جو پک چکا ہے لاوہ واقعی دوستو پک چکا ہے جب حافظ نیم الرحمان اسلام آباد کی طرف گئے تو ہر پاکستانی جو ہے سوشل میڈیا پر اور ویسے گلی محلو میں اگر بات کی جائے تو لوگ جماعت اسلامی کے اس دھرنے کو سپورٹ کر رہے تھے چاہے وہاں پر موجود نہیں تھے لیکن مورالی سپورٹ کر رہے تھے وجہ صرف اور صرف وہ پکا ہوا لاوہ جو عوام کو اس نحیش پر پہنچا دیا ہے مہگائی بے روزگاری بجلی کے بل پیٹرول کی قیمتیں اس کی وجہ سے عوام اس وقت خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں اور عوام چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی لیڑ کرنے والا ہو تو ہم نے جو خودکشی کر کے مرنا ہے کیوں نہ ان کو مار کے ہم مر جائیں تو یہ حالات بن چکے ہیں بس تیلی لگانے کی دیر ہے بس ایک کال دینے کی دیر ہے اس وقت جو لاوہ ابل رہا ہے پک رہا ہے وہ پھٹ جائے گا اور اس حکومت کو جلا کے راکھ کر دے گا حالات اس انیلز پر پہنچ چکے ہیں اور اس حکومت کو جو بھی قدم اٹھانا ہوگا بڑا پھونک پھونک کے اور سوچ سمجھ کے اٹھانا ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اقتدار کے لپیٹے میں ملک کا ہی نقصان نہ ہو جائے دوستو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے گا چینل آپ کا اپنا ہے اس کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکر پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ